اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آپ جو ہم ڈش بنانے جا رہے ہیں وہ ہے آلو گوشت چکن کا میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کون سے انگریڈینٹس جائیں گے کیا کیا چاہیے ہیں میں یہ دیکھیں یہ میں نے دیا ہے تقریباً تین پاؤ چکن ہے یہ نارمل بوٹی آپ لے لیں پھر اس کے بعد اس میں جائیں گے دو بڑے پیاس تین بڑے ٹیماتر اور ایک کپ کوکنگ آئل ایک ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون مرچ لال مرچ ون ٹی سپون پسا دھنیا ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون پسا و گرم سالہ دو ٹیبل سپون رساندر کا پیسٹ اور ہری مرچیں اور ہرا دھنیا چلیں اب ہم اپنی کوکنگ شروع کرتے ہیں یہ میں نے دو پیاز باریک کاٹ کے آئل میں دیکچی میں ڈال دی ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو ہلکا براؤن کرنا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں براؤن ہونے میں آنچ آپ نے درمیان نہیں رکھنی ہے کیونکہ اگر آنچ تیز ہو تو پیاز جلنے شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی کوئی پیاز جل جاتا ہے اور کوئی کوئی ڈارک براؤن ہو جاتا ہے اس طرح سارا ان کا کلر خراب ہو جاتا ہے آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں جائیں گے چار بڑے آلو آلو کے ہم پیسیز میں کاٹ لیں گے جیسے بھی آپ پیس رکھنا چاہیں آلووں کو میں نے چھیل لیا تھا اور ساتھ دھو لیا تھے اب یہ جو آلو ہم نے کٹ کر لیا اس میں وان ٹی سپون نمک چھڑکیں گے ہم اور آلووں کو مکس کر دیں گے یہ نمک آلو میں اس لئے ڈالتے ہیں کہ کوکنگ کے بعد آلو ٹوٹتے نہیں ہیں اور یہ ذرا ہلکے سے سالٹی ہو جاتے ہیں تو زیادہ ٹیسٹ میں اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں ہلکا براؤن پیاز ہو گیا ہمارا اب وہاں ہم نے اس میں لسندرک ڈال دیا ہے اب اس کو براؤن کریں گے پیاز کو آپ نے بہت سے زیادہ براؤن نہیں کرنا برنا جو سالٹ کلر ہوتا ہے وہ بہت ڈارک ہو جاتا ہے دونوں چیزوں کو ہلکا براؤن کرنا ہے آپ نے گولڈن براؤن جیسے ہوتا ہے سالٹا کلر ہمیں کو ہی چیک پک پیاز ہو جاتا ہے وبہت بہت بہت سے زیادہ جو سالٹا جو سالٹا بہت من سچ جو سالٹا جب مچہ آپ ساتھ ہلاتی رہیں تاکہ پیاز جلنے نہ پائیں آپ یہ دیکھیں اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تاکہ پیازوں اور لسند رکھے پیسٹ کی کوکنگ رکھ جائے اور وہ سوفٹ ہو جائیں اور مکس ہو جائیں اب ہم نے اس کو ڈھک دیا ڈھککن سے دو چار منٹ کے لیے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اب اس میں میں نے مسالے شامل کر دیا اور اب ہم اس میں ٹوماٹس شامل کریں گے اور ٹوماٹر کے چھلکے ہو سکے تو اتار لیں کیونکہ ٹوماٹر کے چھلکے گلنے میں بہت ٹائم لیتے ہیں اب یہ ٹوماٹروں کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ یہ بلکل سوفٹ ہو کے مکس ہو جائیں ٹوماٹر میں ٹوماٹر میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اس لئے آپ اس کو ڈھک دیں پھر آپ اس کو بعد میں کھول لیں تو یہ کافیہ تک سوفٹ ہو جائیں اور پھر بھون بھون کے مسالہ بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے مسالہ ہم جتنی اچھی طرح بھونیں گے شوربہ اتنا ہی اچھا بنے گا اگر مسالہ کچھا رہ گیا تو پھر مسالہ میں سے اس کی خوشبوع آئے گی اور جو اچھی نہیں لگتی آپ اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے مسالے کو تاکہ یہ مکس ہو جائے پھر ہم اس میں گوشت ایڈ کریں گے ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اب چکن کو اس میں ڈال کے مسالے میں اچھی طرح سے بھونیں گے کوئی بھی گوشت ہو چکن کا مٹن کا یا بیف کا اس کی بھونائی بہت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے ورنہ اس گوشت کی سمیل آتی ہے جو کھانے میں اچھی نہیں لگتی اب اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے چکن کو تاکہ اس کی پوری سمیل ختم ہو جائے اب ہم نے اس کو ڈھام دیا تھوڑی دیر اب یہ آلو جونس ہے میں نے تقریباً پانچ یا سات منٹ کے بعد پانی سے دھو لیاں ورنہ یہ بلیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں آلو کو پانی سے دھو کے تو اس میں پھر پانی دوبارہ ڈال کے تو پاس رکھ رہے ہیں جب گوشت ہو پڑی اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تو پھر ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے اچھ یہ دیکھیں گوشت کا کلر بھی اب ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے اب آلو ڈال کے پھر ہم اس کی اچھی بنائی کریں گے بنائی اسی لئے ہوتی ہے کہ اس سے مسالہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اچھی بنائی کرنے سے جتنا ہم اچھا گوشت کو بھونیں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا نکل کے آتا ہے یہ میں نے ہری مرچیں ترمیان میں سے کٹ لگا کے تو ڈال دی ہیں کیونکہ مرچوں سب بہت اچھا رومات ہے کیونکہ مرچوں کا ٹیسٹ آیا ہے ہری مرچوں کا تو بہت اچھا لگتا ہے مسالے کا گلر بہت اچھا نکل آیا ہوا ہے اسے پندرہ منٹا آپ نے اس کو بھوننا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ پانی کا چھینٹہ لگا کے آپ اس کو بھونتی جائیں یہ دیکھیں ہم نے اس کی بہت اچھی طرح سے بھونائی کٹ لیا ہے اب میں نے یہ تقریباً پانچ گلاس ہیں پانی کے چھوٹے گلاس ہیں وہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کا شوربہ بنانا ہے اور ابھی آلو ہونے گلنا بھی ہیں اس لئے میں نے تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیا ہے جب آلو گل جائیں گے تو پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا اب ہم اس کو ڈھاپ دیں گے اب اس کو پکنے دیں تھوڑی دیر دس منٹ بعد آپ ایک آلو لے کے اس کو چیک کر لیں کیا آلو گل گیا ہے یا نہیں گلا بھی آلو ہمارے پاس مکھلنے کے قریب ہوں گے آپ کو پتہ ہے جیسے چکن بھی پکنے میں بہت کم ٹائم لیتا ہے وہ جلدی گل جاتا ہے مٹن اور بیو سے اس لیے آلو کے ساتھ بھونتے بھونتے ہی چکن تقریباً 80% تو وہ گل چکا ہوتا ہے اور پھر یہ جب شوربہ ڈال کے پکتا ہے تو پھر تب تک وہ فل ڈالنے ہو جاتا ہے چلے جی اب ہم اس کو کھولیں گے کھول کے ہم اس کو چک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی آلو بھی بن گیا اور شوربہ بلکل نارمل ہو گیا تھوڑا پانی ڈرائی ہو گیا اور شوربہ بہت اچھی طرح سے بن گیا اس میں میں نے یہ ہرہ دھنیا ڈال دیا اور جو ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گرم سالہ تھا وہ بھی میں نے چھوڑک دیا اب ہم اس کو باول میں نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ کلر آیا سالن کا آپ ایسے سالن بنائیں انشاءاللہ سب کو گھر والوں کو پسند آئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ